چاہتی بات الندم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے شرمندلی کا احساس اس کے اندر آئے اعلام نادم ہوں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا سبی مخالی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان المنت بذنب فتوبی وستوہری فَإِنَّ تَوْبَةَ مِنَ الزَّمْ الندم وَلِسْتِغْفَار صحیح بخاری کی روایت زندہ دیل لگا کو پڑھ لے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے نبوت کی زبان بور رہے ہیں اس ہستی کے بارے میں کہ اللہ کی حصول غیب تو نہیں جانتا تھا کہ عائشہ اگر تجھ سے غلطی کوئی ہوگی ہے تو تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ اللہ تمہیں معاف کر دیں گے سوچنے کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلا عرفہ اور اسمہ ہستی ہے ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے اگر غیب کا علم ہوتا تو کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے دنیا کے اندر بھی یہ وہ وقت تھا آس اور خزرز کے سرداروں سے بھی اللہ کے حصول نے کہا فلان نے مجھے تکلیف دی ہے تحمت لگائی ہے میری پاک دامن بیوی پر مسئلہ حل نہیں ہوا واپس میں مدبیڑ ہونے لگے آپ نے اپنے سیکیرٹی اسامہ سے بھی پوچھا مسئلہ حل نہیں ہوا علی المرتضاء سے مشرع کیا مسئلہ حل نہیں ہوا آپ نے حتیٰ کے لانڈی سے پوچھا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا لانڈی نے اتنا ہی کہا تھا عمر چھوٹی ہے بہت پاکیزہ عورت ہے بسا اوقات نیند آ جاتی ہے تو آٹھا وکری کھا جاتی ہے لیکن میں نے آج تک اس حسنی بھی کوئی اپنی دیکھا جب ڈائریکٹ اللہ کی رسول نے عائشہ سے کہا تو اللہ تعالی نے اس کی پاک دامنی کریر رکوع نازل کیا اور فصلہ ہو گیا جب تک قرآن باقی رہے گا جب تک عائشہ کی طہارت کی تلاوت کے قاری اور حافظ نہیں کرے گا وہ قاری اور حافظ کہلوانے کا مستحق ہی نہیں ہوگا اس لئے اللہ کے سور نے فرمایا تھا توبہ شرمندگی کا نام ہے چوتھا کام شرمندہ ہو کس کے سامنے اپنے رب کے سامنے نادم ہو پریشان ہو میں کیا کر بیٹھا تو یاد رکھنا ہر انسان سے غلطی کی گنجائش ممکن ہے ہر انسان سے ہو سکتا ہے کوئی غلطی سے مبرہ نہیں اللہ تعالی نے فرشتوں کو غلطی سے مبرہ بنایا ہے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَأَمَرَهُمْ جو انسان یہ کہے کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے وہ کہنا چاہتا ہے میں انسان نہیں ہوں ہاں کچھ لوگوں کے غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ ایسے نبیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں چنیدہ لوگ جن کی غلطیاں گنی جاتی ہیں اس کا مطلب جو ہوتا ہے یہ ہیں دو چار غلطیاں باقی سارے کے سارے اچھائیاں ہی ہیں اس کے اندر پانچویں بات توبہ کی قبولیت کی پانچویں شرط یہ ہے جب تک بدعتی بدعت کو نہیں چھوڑتا ساری رات سجدے میں رہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی راز کیا ہے اِنَّ اللَّهَ اِحْتَجَبَتَّوْبَةَ اور دوسری بات میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ اِحْتَجَرَتَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَحِبِ بدع اللہ تعالیٰ نے بدعتی کے سامنے چابر لٹکا دی ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اِحْتَجَبَتَّوْبَةَ اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے حَتَّى يَدْعَا جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑتا نہیں توبہ کی قبولیت ممکن نہیں ہے 貌 شکل